تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک عاشق کیا کہہ رہا ہے میں پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرمائے اور آپ بھی عاشق رسول ہیں بہادور پور کا سنی مسلمان کیا کہہ رہا ہے ملائزہ کریں مرتبہ پیش کی بولتے سبحان اللہ اور ایک ایک شیر پہ آپ بولیں گے تو مجھے سنانے میں مزا آئے گا اور یہ کلام کو جہاں جہاں پڑھاؤں مجھے کامیابی ملی ہے ایسا کلام ہی ہے میں پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائے کہ ہم سے مت پوچھو ایک عاشق کیا کہہ رہا ہے ملائزہ فرمائے کہ ہم سے مت پوچھو 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 ارے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چھو میں لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چھو میں لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے باغ جنت کا نقشہ چوم لیں ارے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے باغ جنت کا نقشہ چوم لیں گے اور لے کے تقدیر لے کے تقدیر جاؤ ان کا نورانی روزہ چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو اچھا لگ رہا بھئی ہاتھ اڑھا کے بتائیے کتنے لوگوں کو اچھا لگ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بچ کریں یہ میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ اچھا سن رہے ہیں یہ دھوکے کی بات ہے ہاتھ اٹھا دیا کرتے ہیں لوگ میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو حضور کی آمد آمد کے حوالے سے چار مسئلہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ حضورات جلوس محمدی نکالتے ہیں پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ نکالتے ہیں میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بھی حلیمانے کہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بھی حلیمانے کہا گود میں لے کے انہیں بھی حلیمانے کہا کیا کہ اسی طرح ان کا جھولا جھولاؤں گی میں اسی طرح ان کا جھولا جھولاؤں گی میں آنکہ جبریلی جھولا جھوم لیں گے آنکہ جبریلی جھولا جھوم لیں گے آنکہ جبریلی جھولا جھولا جھوم لیں گے اور یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مزاز کو بلکل حسینی رنگ میں ڈھل دیں اور ایک مزاز بنائیں حسینی مزاز تو سننے کے بعد میں آپ سرات امید کرتا ہوں کہ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے حلیدہ فرمائے پورا مجموع دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے کہہ دیں یا حسین تھوڑا سا اور بولٹیج بڑھائیے زور سے کہیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ حسینی رنگ میں رنگ رہے ہیں تو چار مصرہ سنیں اور طلب جائیں بیشگی بول دیں سبحان اللہ کہ ہم سے مت پوچھو بولے زہرہ کے للن بولے زہرہ کے للن اے میرے بھائی حسین بولے زہرہ کے للن اے میرے بھائی حسین چلو دیکھیں تو ذرا کہاں ہیں فخر زمن چلو دیکھیں تو ذرا کہاں ہیں فخر زمن ہے کہ ان کے کاندھے پہ بیٹھیں گے جس گھڑی ارے ان کے کاندھے پہ بیٹھیں گے جس گھڑی دونوں بھائی کو نانا چھو میں لیں گے دونوں بھائی کو نانا چھو میں لیں گے ہم سے مت پوچھو سبحان اللہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کہ آپ ہیں فخر زمن اور یہ چار مصرہ کے سننے کے بعد کوئی سننی مسلمان خاموش نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ یہ شیر ہی ایسا ہے یقیناً اگر لگے کہ شیر میں سچائی ہے تو آپ طلب جائیے گا اور سبحان اللہ کہہ کر اپنے نام اعمال میں نیکیا کا اضافہ کر لیجئے گا میں حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرما ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ ایک مرتبہ اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ آپ ہیں فخر زمین زینتِ عرشِ بری بولے جبریلِ امین آپ سا کوئی نہیں آپ ہیں فخر زمین زینتِ عرشِ بری زینتِ عرشِ بری بولے جبریلِ امین آپ سا کوئی نہیں بولے جبریلِ امین آپ سا کوئی نہیں کہ نام آئے نام آئے کہ جب میرے سرکار تو اپنا دونوں آنگو اٹھا چھو ملیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چھو ملیں گے شیر بہت ہے لیکن آخری چار بس نے پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائے وہ بھی ماں کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائے ایک مرتبہ کہہ دیں ماں کے نام کو سبحان اللہ کہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا چھو ملیں گے کہ بھگ جائے گی بھلا بھگ جائے گی بھلا ہر گھڑی ہوگا بھلا رات دن صبح ہو مسا ہو یہ بیٹے کی صدا کہ گھر سے نکلے کہ پردیس کو جسی گھڑی ارے گھر سے نکلے کہ پردیس کو جسی گھڑی بھا دب ماں کا تلے با چھو ملیں گے بھا دب ماں کا تل با چھو ملیں گے بھا دب ماں کا تل با چھو ملیں گے سبحان اللہ آرے تکبیر قادی صاحب باقی ہے